میرے اور میرے والی دیان کے لیے بہت فخر کی بات ہے پڑھائی پر فوکس کرو آج کر آئی ٹی کا دور ہے سارے فینینشل سپورٹ ہے وہ سارے ہمارے فادر نے اپنی پوکیٹ سے کی ہے ہمارا ملک ان کے لیے کچھ نہیں کرے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کیسا لگ رہا ہے بھائی آپ ایشیا کے نمبر ون پلیئر ہیں انڈر سکسٹین میں how do you feel پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلنا اور پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا انٹرنیشنل لیول پہ میرے اور میرے والی دیان کے لیے بہت فخر کی بات ہے اور پاکستان کے لیے جیتنا اور انٹرنیشن لیول پہ جیتنے کے لیے بہت زیادہ نام روشن ہوتا ہے پاکستان کا بھی تو یہ بھی بتائی گا حیدر کہ آپ نے کس طرح آپ نے کریئر کا آغاز کیا کیا شروع سے آپ کو ٹینس میں دلچسپی تھی پیرنٹس کی کتنی سپورٹ رہے ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچوں کو والدین کہتے ہیں کہ پڑھائی پہ دیتا فوکس کرو کھل کے لیے سادہ گھنٹہ ایک گھنٹہ رکھا کرو بس ٹھیک ہے پڑھائی پہ فوکس کرو آج کل آئی ٹی کا دور ہے اس میں ایکسل کرو کیا آپ کے پیرنٹس کا آپ سے لیے سپورٹ تھا جی بالکل ایسی میرے میرے فادر نے ایسا بول بیش شروع کیا ایسا ٹینس کا تو ان کا یہ ڈریم تھا کہ وہ ٹینس میں چیمپین بنے لیکن ان کی اتنی لیک او فیننسل سپورٹ کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر سکے اور وہ اپنا ڈریم اب ہم میں دیکھتے ہیں اور وہ یہ پوری کوئی نہیں کوشش کر رہے ہیں اور میری فادر کی طرف سے میں بہت سپورٹ ہے کیونکہ انہوں نے ساری ایشن لیول پر مجھے باہر بیجا مجھے اور میرے بھائیوں کو تاکہ ہم پاکستان کے لیے میڈلز ویڈا جیتے ہیں اور نام رہن کریں آپ کے اور آپ کے بھائیوں کو میرا سوال حیدر آپ سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کتنے آپ لوگ بھائی ہیں اور کس لیول پر آپ لوگ کھیل رہے ہیں اس وقت اور آپ جب باہر گئے کھیلنے کے لیے تو پاکستان سپورٹس بورڈ نے آپ کو سپورٹ کیا یا آپ کے ابو نے سارا خرچہ برداشت کیا جی ہم چار بھائی ہیں لیکن ابھی ایک چھوٹے اور تین ہم کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل لیبل پر کھیل رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بالکل سپورٹ نہیں ہوئی ابھی تک جتنے بھی سارے فینینشل سپورٹ ہے وہ سارے ہمارے فادر نے اپنی پوکٹ سے کی ہے اور ان کے لیے براؤن کا ٹھینک فول ہے کہ انہوں نے ہمیں چانس دیا کیونکہ پاکستان میں ٹیلیٹ کمی نہیں ہے لیکن کیا کیا ہیدر؟ ٹینیس اسوسییشن نے ابھی تک کوئی بھی سپونسر ویرہ نہیں کیا حالانکہ باکر دیکھا جائے باہر کنٹریز میں تو بہت سپونسر ایزیلی ملتا ہے لیکن یہاں پہ کوپریٹیو سیکٹرز وغیرہ اور باکر سیکٹرز میں بہت مسئلہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ سپونسر بہت مشکل سے ملتی ہے تو کبھی آپ گئے پاکستان سپورٹ سپورٹ گئے ڈی جی صاحب سے ملے یا پھر وہ وہ ملتے بھی نہیں ہے کھلاڑیوں سے بہت مشکل ہے ایک دفعہ شاید ملے ہوں گے لیکن سپورٹ کے لیے بہت مشکل ہے وہ نہیں اس کے لیے تو اچھا خاصا پیسہ چاہیے ہوتا ہے بھائی پاکستان سپورٹس بورڈ میں جتنی اچھی خاصی تنخواہیں ہیں نا سہرش ایک دو تنخواہیں کم کر دیں ان کھلاڑیوں کے لیے آسانی ہو جائے لیکن تنخواہیں دینا بڑی بڑی ضروری ہے بڑے لوگ ہیں اچھا مطلب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیل فیننس گیم ہے تو میں تو یہ بھی سوچ رہوں کہ اس لیول پر جب آپ جاؤ تو اچھا خاصا پیسہ بھی خلچ ہوتا ہے جب آپ پاکستان کو ریپریجینٹ کر رہے ہو تو گورنمنٹ آف پاکستان میں جو پیسے رکھے ہوتے ہیں سپورٹس کے لیے جو سارے کھلاڑیوں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں پر سیڈلی ہو کیا رہا ہے یہ اسوسییشن جتنی پاکستان سپورٹ بڑھ اتنا بڑا ہو گیا ہے اس کی جو ایمپلوئیز ہیں وہ اتنے سارے ہو گئے ان کی اتنی بڑی بڑی تنخواہیں ہو گئی ہیں کہ کھلاڑیوں کا پیسہ بھی ان کی تنخواہوں میں چلا جاتے ہیں اور بچارے کھلاڑی دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہوتے ہیں اور سپورٹس بورڈ کی جو پرفارمنس ہے اللہ نے میں کہتا ہوں کرکٹ بچی بھی ہے پاکستان میں صرف باقی سارے کھل ختم ہو گئے اللہ کرے کہ حیدر علی اور ان کے والدین کو اللہ تعالی طاقت دے وہ سپورٹ دے کیونکہ اگر ان کے ابباجی کمائیں گے تو یہ باہر جا کے پاکستان کو ریپریزینٹ کریں گے ہمارا ملک ان کے لئے کچھ نہیں کرے گا پاکستان سپورٹس بورڈ سو رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقا